دوستو سیسن کو شروع کرنے سے پہلے ایک کوشن اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے چھوڑتے ہیں اور آپ اس کا جواب ہمیں میسیج کے دوارہ جرور دیں کوشن آپ سبھی کے لئے کئی بار ہم نے کور کروایا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ہریانہ میں ایک دھان انسندھان کے اندر کہاں پر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جلے کا نام لکھنا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ اس کے ستھاپنا کب ہوئی ہے تو اس سیسن کو ہم شروع کرتے ہیں پہلا کوشن آپ کے سامنے آپ سبھی اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ہریانہ ویدک سبھتا کو کس کے سمکالین مانا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر بنے گا سی سوال کس کے سمکالین مانا گیا ہے سی سوال سی سوال آپ کا حصار میں اس کا پراشن نام کیا رہے گا آدمپور اور 1968 میں اس کی کھوز ڈاکٹر سورج بھان کے دوارہ کی گئی ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو بی بن جائے گا اس کا رائٹ انسر ہندوستان جنک لیمٹیڈ بہو ملے خنیج کی کھوز کہاں پر کی جا رہی ہے تو یہ ایک اچھا کوشن یہاں سے بن سکتا ہے کرنٹ کا کوشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کی کھوز کہاں پر کی جا رہی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر بنے گا توسام کی پہاڑیاں توسام آپ کا کہاں پر ہے بیوانی میں ہے تو یہاں سے کوشن بنتے ہیں اور توسام اہی بھگوان ویسنو کا سب سے پراشین مندر ہے اور توسام سب سے دھنی پنچائت ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اے ہی بن جائے گا اس کا رائٹ انسر سب سے ادھیک بیرائٹ کہاں پر ملتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا کوشن ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے اگر کوشن میں جلا بھی ہے اور اس ستھان کا نام بھی ہے تو آپ کو ستھان انسور لگانا ہے تو سب سے ادھیک بیرائٹ کہاں پر ملتا ہے نارنول نارنول آپ کا کہاں پر ہے مہندرگڑ میں جبکہ مہندرگڑ بھی آپسن میں ہے نار نول کو تالاب اور یعنی بابڑیوں کا سہر بھی کہتے ہیں تالاب اور بابڑیوں کا سہر بھی کہتے ہیں سنگوں کا ڈہر بھی کہتے ہیں جبکہ تین سو ساٹھ بابڑیوں کا سہر پنج اور پنچ کھلا رہے گا تو اس کا جو رائٹ بن جائے گا ڈی بلکل صحیح آنسور رہے گا ہریانہ کا سب سے دیکھ سمویدن سیل اب بیہارن کونسا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور بنے گا کالیسر آپ کا کہاں پر ہے یمنا نگر میں ہے آٹھ دسمبر دوہجار تین کو اس کی ستھاپنا ہوئی ہے یہ جو ہم آپ کو ڈیٹ بتا رہے ہیں آٹھ دسمبر یہ آپ کے لئے جروری ہے دوہجار تین میں کالیسر یہاں سے کوشن بنتا ہے اس سے ونی جی اب بیہارن میں بھاگوان سیل کا مندر ہے اور ریل میں دیکھے تو پورے ہریانہ میں بھاگوان سیل کی مندر سب سے زیادہ ہے تو یہ آپ کو دھیان لکھنا تو اسی کے بارے میں ہم آپ کو بھی جانکاری دے رہے تھے آٹھ دسمبر دوہجار تین تو بی بلکل رائٹ آنسر رہے گا دیوی روپک یوجنا کب شروع کی گئی تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا دیوی روپک یوجنا تو یہ رہے گا آپ کا پچیس ستمبر دوہجار دو تو سی بلکل رائٹ آنسر ہے بڑھاپا پینسن یوجنا کب شروع کی گئی تو دوستو یہ بڑھاپا جو پینسن یوجنا ہے ہریانہ سرکار میں سب سے پہلے اگر دیکھے تو چودری دیویلال کے دوارہ شروع کی گئی تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کی شروع بات کب ہوئی ہے تو چار آپ کے پاس میں ہے چودری دیویلال اسے ہریانہ کا کنگ میکر شیر ہریانہ ہریانہ کا تاؤو بھی کہا جاتا ہے تو ایسے کوشن بنتے ہیں اس سے سمبندت اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا انیس سو ستاسی جبکہ انیس سو اٹھاسی میں کھلا دروار یوجنا شروع ہی تھی تو دیویلکل رائٹ ہے بیٹی کا سلام راستے کے نام یوجنا کی گھوسنا کب کی گئی تو ایک تو ہے شروع بات اور ایک ہے گھوسنا یعنی کہ گھوسنا کب کی گئی ہے اور شروع بات کب ہوئی ہے اگر ہم ریال میں دیکھیں یہاں پر گھوسنا کی بات اور یہ تو چار اگست دوہجار پندرہ ہے جبکہ شروع بات پندرہ اگست ہے دوہجار پندرہ ہے یعنی کہ جو سب سے پڑی یعنی کہ زیادہ جو پڑی لکھی جو لڑکی رہے گی ہماری بیٹی رہے گی گام سے سمبندیت ہے تو وہی جھنڈا پھیر آئے گی گام میں تو اس سے سمبندیت ہے تو اس کا جو رائٹ بن جائے گا اے بن جائے گا اور یہ کب شروع کی گئی تو پندرہ اگست دوہجار پندرہ گھوسنا چار اگست دوہجار پندرہ تو اے بنے گا اس کا رائٹ آنسان آپریشن درگا کب شروع ہوا تو منچلوں سے سمبندیت ہے یعنی کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کولج یا سکول کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے آپریشن درگا یعنی کہ منچلوں سے سمبندیت ہے اور اس کا جو رائٹ بنے گا تیرہ اپریل دوہجار سترہ ایک باجی یوجنا بھی شروع کی گئی تھی منچلوں سے سمبندیت ہے وہ سپیسل آپ کی امبالہ جلے میں چلائی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو بھی بلکل رائٹ آنسان رہے گا سب سے ادھک مکورے ہریانہ کے کس جلے میں ہے تو ایک آسان کوشن ہے مکورے اگر آپ سے پوچھ لے سب سے زیادہ آپ کے کہاں پر ہے تو میہواد میں رہیں گے جبکہ چرچ اگر آپ سے پوچھ لے سب سے زیادہ امبالہ میں ہے تو بلکل یہاں سے کوشن بن سکتے ہیں 1971 کے بھارت پاک کی یودھو میں کونسا گرجا گھر سب سے ادھک چھتی گرست ہوا سب سے زیادہ نقصان ہوا اور امبالہ میں آپ کا وائیو سینہ سٹیشن ہے سب سے پرانہ ہریانہ کا 1948 میں ستاپنا ہوئی سرسام ہے جو آپ کا 2009 میں ستاپنا ہوئی تو بھی بلکل اس کا رائٹ بن جائے گا نمل میں سے راجہ چودہ من کا سمبند کس جلے سے ہے تو یہ بھی ایک اچھا کوشن ہے اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے لیبل کے کوشن چاہیے ساڑھے تیرہ سو پلس کوشن ہے ایک بھی آسان کوشن نہیں ہے ہریان جی کے کا سلیکٹڈ کوشن ہے وہ ڈاٹا ہے جو میں آپ کو وشواس دلا سکتا ہوں جو آپ کو سلیکشن دلا سکتا ہے ساتھ میں 2021 کی کرنٹہ پھر آپ کو ہریانک ملے گی فول کمپلیٹ 22 کی آپ کو تب تک ملے گی پر منت کے حساب سے جب تک آپ کا ایک جام ہوگا کوئی چارج نہیں رہے گا ساتھ میں نیشنل کرنٹہ پھر 2021 فول کمپلیٹ ہے ساتھ میں اگری کلچر اینیوال پریکٹس سیٹ ہے اگر جس بھائی کو چاہیے تو یہ نمبر آپ کے سامنے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈاٹا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اچھے لیول کے جو کوشن بنتے ہیں وہ آپ بلکل ٹھیک کر کے آئیں گے اور سلیکشن بھی آپ کا پکہ ہوگا آگے آپ کی مرضی ہے بھئی تو اس کا جو رائٹ بنے گا فرید آباد بن جائے گا راجہ چوڑا من بدن سنگھ گوپال سنگھ راجہ نہار سنگھ تو اور یہ سب کہاں سے ہیں تو یہ آپ کے فرید آباد سے رہیں گے تو یہ بلکل رائٹ ہے نمبر میں سے سہجاد محمد آجم کا سمبند کس جلے سے تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا تو یہ آپ کے حسار سے کہاں سے حسار تو سی بلکل رائٹ آنسر ہے ساپتہ ہے کہ پتری کا بھارت نرمان کا سمبند کس پرمک ویکتی سے ایک آپ کی بھارت مطر ہے ایک بھارت پرطاپ ہے اگر یہ آ جائے تو اس کا آنسر بنے گا بھارت نرمان تو یہ چندربان گپتہ ہیں لالا چندربان گپتہ ہیں یہ آپ کے رہ تک سے ہیں تو اس کا جو رائٹ ہے بھی بلکل رائٹ آنسر ہے سنتی سرداس یہ آپ کے فرید آباد سے ہیں ہریانہ میں نات سمپردائے کے گنت کس بھاسا میں لکھے گئے ہیں تو بلکل اچھا کوشن ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا ساردلپی اور ایک سنت چورنگی نات ہیں انہوں نے ٹھےٹ ہریانوی بھاسا کا پریوں کیا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بلکل اچھا ہے اور جو آپ کا ٹھےٹ ہریانوی جو رچنا کار ہے اس کا مانا جاتا ہے مستنات کو تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ایسے کوشن بن سکتے ہیں اور ایک چورنگی نات جو مٹ ہے وہ آٹھمی ستہب دیکہ بنا ہوا ہے اسطل بہر روتک میں تو دھیان رکھنا بھئی تو اس کا جو رائٹ ہے اے بلکل صحیح آنسر رہے گا ہریانا پیچھڑا بھرک کے انترگر جاتی کی کل سنگیا کتنی ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا انیس سو اکھتر ہے تو سی بلکل رائٹ آنسر رہے گا نیرن میں سے کس جلے کے انترگر سب سے ادھیک انگور کا اتھپادن ہوتا ہے کھٹے فل اگر آپ سے پوچھ لے تو سرسا میں سب سے زیادہ ہے اور انگور اگر آپ سے پوچھے تو یہ آپ کا رہے گا کروشتر میں اور دیش کا ناسک میں ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اے بلکل اس کا رائٹ آنسر رہے گا سٹی آب وار ہیرو کشی کہتے ہیں تو بلکل اچھا کوشن ہے اور ایک جبر جست کوشن ہم کہہ سکتے ہیں ایک جم کی درشتی سے اور اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا تو یہ ہے آپ کا بھیوانی تو دی بلکل رائٹ ہے اچھا کوشن ہے یعنی کہ سہیدوں کا سہر پوچھ لے سہیدوں کا سہر دھجر ہے یعنی کہ ویرو کی بھومی تو آپ کا رہے گا ریوارڈی اور ایک اور آتا ہے سہیدوں کا گھم رہے گا تیگھام اور سہیدوں اور اس کا ایک اور ہے سینکوں کا گھر وہ ہے کوشنی ریوارڈی تو یہ کوشن آپ کے یہاں سے بن سکتے ہیں تو دی بلکل رائٹ ہے نیون میں سے کس جلے کو آم کا سہر کہتے ہیں تو امبالہ ہے جبکہ آموں کا میلا پنجو اور پنچکلا میں لگتا ہے تو دھیان رکھنا بھئی سہتک نگری سے کس جلے کا سمبند ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا تو سرسہ ہے ورنگری سہتک نگری دھان کا کٹور آپ کا کرنا لے جبکہ گہوں کا کٹور آپ کا سرسہ ہے اور گہوں کی کٹور ہی پوچھے تو ہریانہ ہے تو اس کا جو رائٹ بن جائے گا یہ بلکل صحیح آنسر ہے ہریانہ کے کس جلے میں سب سے دیگ تروج خروج کا اتفادن ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ بن جائے گا یمنا نگر کہاں پر ہوتا ہے یمنا نگر اتر بھارت کا پہلا بھوکم آپ کی کندر کہاں پر ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا اتر بھارت کا پہلا جھجر میں ہے اور بھوکم پنگری آپ کا پنچکلا رہے گا جو سترمی نمبر کا جلہ بنا ہے دھراتل کی بھومی بھی آپ کا پنچکلا ہے جیسے بھوکم آپ کی کندر آپ کا کہاں پر ہے جھجر میں ہے بیری کے روڑی مل مندر کا نرمان کب کروایا گیا تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا اٹھارے سو بان میں تو بی بلکل رائٹ ہے بیری آپ کا کہاں پر ہے تو یہ بھی آپ کا جھجر میں ہے ہریانہ میں گھوڑوں کا میلا کہاں پر لگتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا تو بیری جھجر میں لگتا ہے اوٹو کا میلا برالو لوہارو میں لگتا ہے جو کی بھیوانی میں ہے اور پسووں کا میلا جہاجگڑ یعنی کی جھجر میں ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا بیری جھجر تو بی بلکل رائٹ ہے میس ورلڈ کنس کا دھنکڑ کا سمبند کس جلے سے ہے تو یہ بھی ایک اچھا کوشن ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا یہ آپ کے کہاں سے ہے جھجر سے ہے اور دو ہجار گیار ہے کب کی بات ہے دو ہجار گیار ہے تو بھی بلکل رائٹ آنسر ہے ہریانہ کا اینڈی چھوڑا کسے کہا جاتا ہے تو دوستو ہم آپ سے پھر سے ایک ہی بات بولیں گے اگر آپ کو اچھے لیبل کے کوشن چاہیے سیلیکٹڈ ڈاٹا چاہیے تو آپ اس نمبر پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے آپ کو کئی بار بتایا 89,31,82,82 اور یہاں پر پوری ڈیٹیل ہے ساری جانکاری دی گئی اس پر آپ کو ورسپ کرنا ہے پوری جانکاری مل جائے گا آگے آپ کی مرضی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا گجندر فاؤگارٹ ہے کون ہے گجندر فاؤگارٹ تو دوستو ایک چھوٹا سا سیسن تھا اگر آپ کو ریئل ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں ہم آپ کے لئے سمیں سمیں پر کلاس لے کر آتے رہتے ہیں اگر آپ نے ہماری لاشٹ ویڈیو نہیں دیکھیں تو پلیلیسٹ میں ایک بار جرور چیک آؤٹ کریں کوئی بھی جانکاری ایک جام سے سمبندی تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سمیں سمیں پر جانکاری دیتے ہیں اور دوستو آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد اور آگے بھی بہت جلدی ایک اور نئے سیسن کے ساتھ اپ لفد ہوں گے آپ سبی کے سامنے